اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سینسیٹیف ٹاپک پر آج بات کریں گے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ ٹاپک پسند نہ آئے برا لگے پر ایڈانٹ ریلی کیر اباؤٹ اٹھ کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں حق بیان کرنے میں کسی کی پسند نہ پسند نہیں دیکھی جاتی حق بیان کیا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جس سے اہل سنت کے اوپر انگلی اٹھتی ہے حالانکہ اہل سنت اس کام کے خلاف ہیں ان میں سے ایک کام مزارات پر ہونے والے عجیب و غریب کام ہیں جن کے بارے میں اگر آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو شدید رد ملتا ہے لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بدقسمتی سے آل سنت کو اہل سنت کہنے والے کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں اور اس کی وجہ سے آل حضرت رحمت اللہ علیہ پر بات آتی ہے حالانکہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کاموں سے منع کیا ہے ان بدتوں سے منع کیا ہے آج آپ دیکھیں مزارات پر اولیاء کے جو مزارات ہیں ان پر خرافات ہیں منکرات ہیں چرس ہے بھنگ ہے ڈھول ہے تباشے ہیں ناچے ہیں گانے ہیں رقص ہے سرور کی ان کی محفلے ہیں بعض لوگوں نے ان خرافات کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی اور یہ سخت خیانت ہے وہ اپنے بغض کو جو آل حضرت سے ہے وہ یوں نکالتے ہیں کہ گویا یہ آل حضرت کی تعلیمات ہیں یہ آل حضرت کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں وہ لوگ جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آل حضرت کا نام لیتے ہیں انہوں نے یہ غلط روش اختیار کی ہے آل حضرت نے تو اس بات کو صاف طور پر اپنی کتب میں کہا بھی ہے اور اپنی زندگی میں اس بات کا کئی دفعہ اظہار بھی کیا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ سجدہ عبادت کفر و شرک ہے اور تج سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے اس زمن میں امام احمد رضا خان نے اززبدت زکیہ لتحریم سجود التحیہ اس نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں متعدد قرآنی آیات چالیس حدیث مقدسہ اور تقریباً ڈیڑھ سو نصوص فقیخہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ عبادت کی نیت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تازیم کی نیت سے حرام ہے اور اس کی دلیل میں آپ نے حضرت سلمان فارسی والی وہ روایت پیش کی ہے مدارک تنزیل والی کہ کسی مخلوق کو حضور نے فرمایا کہ سجدہ جائز ہی نہیں ہے سوائے اللہ تو سجدہ تازیمی کی حرمت پر آلہ حضرت کا فتوہ جو موجود ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا یہ فتوہ رضویہ میں بھی موجود ہے جلد نمبر بائیس پیج نمبر فائف سکسٹی فائف اسی طرح کچھ لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے بڑے بڑے عظیم علماء کے آگے زمین کو بوسا دیتے ہیں تو اس سلسلے میں آلہ حضرت نے فرمایا یہ فیل حرام ہے لہٰذا یہ فیل کرنے والا اور اس سے خوش ہونے والا دونوں گناہگار ہیں اس لیے کہ یہ کام بت کی عبادت سے مشابہت رکھتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا کہہ نہیں اگر اس نے یہ کام بطور عبادت کیا اور اس کی تعظیم کی تو پھر بلا شبہ کافر ہو گیا اور اگر تعظیم و بزرگی کی خاطر ایسا کیا تو کافر نہ ہوا لیکن گناہگار ہوا اور وہ بھی گناہ کبیرہ بجا لانے والا ہوا فتاوہ رزویہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر چار سو بارہ آج کل اولیاء اللہ اور بزرگوں کے مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عقیدت میں مزار کو بوسا دیتے ہیں اور بعض لوگ جہالت کی انتہا کرتے ہیں کہ مزار کا تواف بھی شروع کر دیتے ہیں وہ اپنی اندھی عقیدت میں سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی شریعت نے قطعن کوئی اجازت نہیں دی ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزار کا تواف کے محض بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بتواف مخصوص ہے خانہ کعبہ کے ساتھ مزار کو بوسا دینا بھی نہیں چاہیے علماء اس میں مختلف ہیں اور بہتر بچنا اور اسی میں عدب زیادہ ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر نو پیج فائف ٹوئنٹی ایٹ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مزار کو بوسا نہیں دینا چاہیے گوکی اس میں علماء مختلف ہیں مگر آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ بچنا چاہیے اور اسی میں عدب زیادہ ہے تو اگر کوئی عالم ہو اور اپنے آپ کو اہل سنت کا عالم کہتا ہو اور اس کے باوجود قبر پر ماتھا ٹیکتا ہو بوسے دیتا ہو تو اس بات کو پھر آلہ حضرت کے ساتھ نہ جوڑنا یہ تمہارا اپنا ذاتی فعل ہے آلہ حضرت نے تو اس سے منع فرمایا ہے اچھا اسی طرح روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ انور کا تواف نہ کرو نہ سجدہ کرو نہ اتنا جھکو کے رکو کے برابر ہو حضور کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے یہ بھی فتاوہ رضویہ میں موجود ہے جلد نمبر دس صفحہ سیون سکسٹی نائن امام احل سنت امام احمد رضا خان بریلوی سے مزارات پر چادر چڑھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو جواب دیا جب چادر موجود ہو اور پرانی یہ خراب نہ ہوئی ہو اور بدلنے کی حاجت بھی نہ ہو تو بیکار چادریں چڑھانا فضول ہے اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں چادروں پہ چادروں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں کیوں کیونکہ اس سے مجاوروں کا دھندہ چل رہا ہے وہ جو باہر دکان والا چادریں بیچ رہا ہے اس کا دھندہ چل رہا ہے اندر بھی کٹ ہے باہر بھی کٹ ہے وہ چادر پھر پلٹ کے باہر چلی جاتی ہے اللہ اکبر تو آلہ حضرت نے کیا فرمایا کہ ایسی چادریں چڑھانا فضول ہے بلکہ جو دام اس میں صرف کریں اللہ کے ولی کی روح مبارک کو عیسال سواب کے لیے محتاج کو دے دیں یہی تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں بھائی اور میں کیوں کہتا ہوں میں کہاں کون ہوں کہنے والا آلہ حضرت ہی کہتے ہیں تو آگے آپ تک پہنچاتا ہوں یہ حکامیں شریعت حصہ اول صفحہ سیونٹی ٹو پر آتی ہے لوگ پوچھتے ہیں چادروں کے بارے میں مزارات پہ جانے کے بارے میں بتایا نا یار مزارات میں کیا ہوتا ہے آج کل دیکھا ہے نہ ایمان سے بتاؤ وہاں پر جو ہوتا ہے کیا اسلام نے یہ سکھایا ہے کیا یہ دین ہے وہ کیا ایک زمانہ ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہاں پر روح پرور مناظر ہوتے تھے عدب ہوتا تھا یہ دھول ٹاشے بھنکس سرور یہ میوزک یہ دھمال یہ نہیں ہوتے تھے نہ وہ جو صاحب قبر ہے اس نے ان چیزوں کو فروغ دیا اپنی زندگی میں اللہ اکبر افسوس ہے افسوس ہے یہ ساری چیزیں عالی حضرت کے خاتے میں ڈال دی جاتی ہیں کیونکہ کرنے والے عالی حضرت کا نام لیتے ہیں اور عالی حضرت سے بغض رکھنے والے اسے دلیل بنا کر عالی حضرت پر تھوپ دیتے ہیں یا تو انہوں نے عالی حضرت کو پڑا نہیں ہے یا جان بوچ کے ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگ عالی حضرت سے بدزن ہوں اور پھر وہ انہیں اپنی طرف اٹریک کریں اس لئے ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا جائے اور اب آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے یہ ساری چیزیں تو بتا دی ہیں پہلے بھی شاید بتائی ہوں تو پھر اس کا کوکب نوی صاحب سے کیا تعلق ہے اور آپ نے اس کا یہ ٹائٹل کیوں دیا ہے آئیے آپ کو وہ ایک تصویر دکھاتا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قبر ہے میں نہیں جانتا کس کی ہے کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کوکب نورانی صاحب کا یہ جو فیل ہے یہ آلہ حضرت سے نہ جوڑا جائے کیونکہ آلہ حضرت کی تعلیمات اس سے مختلف ہیں اسی طرح بعض لوگ مزارات پر جا کر بزرگوں کی قبروں کے سامنے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قبروں کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے ان کے اس قبی فیل کو بعض حضرات آلہ حضرت کی طرف بھی منصوب کر دیتے ہیں کہ فاضل بریلوی کی تعلیمات کا حصہ ہے اور انہوں نے اپنی تحریروں میں اس کی اجازت دی ہے لیکن اگر فاضل بریلوی کی تعلیمات کا بات چڑھتے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے فتاوہ یا ملفوزات میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے اس عمر کے حرام ہونے کے سلسلے میں آپ احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو مرسط غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو نہ ان پر بیٹھو یہ مسلم اور ترمیزی شریف کے حوالے سے فتاوہ رزویہ میں یہ موجود ہے جلد نمبر بائیس پیچ نمبر فور ففٹی ون تو بزرگوں سے اظہار عقیدت کا ایک طریقہ بعض لوگوں نے یہ بھی ایجاد کیا ہے کہ ان کے فرضی مزارات بنانا شروع کر دیئے اس کے اوپر عجیب و غریب سی چیزیں شروع کر دیئے یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ خدا کے لیے اندھی عقیدت کی بنا پر بغیر سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے ان افعال سے بچو یہ بے پردگی بے پردہ خواتین کا یہاں چلے جانا اچھا پھر یہ چیز یوں بھی رائج ہوتی ہے کہ اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے یہ جو محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر ملنگ پیر یہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے کیونکہ وہ خواتین ہر روز تو جا نہیں سکتی تو وہ ان لوگوں کے ہتے چڑھ جاتی ہیں اور یہ ایکسپوس کرتے ہیں گناہوں کی اڈے کھول کے رکھیں انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کے لئے خود بھی بچو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ خود بھی بچو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اور کیا کہوں میں دل دکھتا ہے میرا اور پھر وہ کا مصرہ یاد آتا ہے کہ یہ ہیں مسلمان کہ جنہیں دیکھ کہ شرمائی یہود یہ ہم کس ڈگر پہ چل نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بے بنیاد الزام تراشی سے پہلے عالی حضرت کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے اور اپنے آپ کو بدگمانیوں سے دور کیا جائے اور انتشار سے بچایا جائے ہر فعل جو کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہکے کرے وہ عالی حضرت کے خاتے میں نہ ڈالا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ